یہ خطہ جنت کا ٹکڑا ہے بے نظیر ہے ساحل آلہ ہیں دریاں ہیں پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں کہ دیکھ کے اکل دنگ رہ جاتی ہے سوزر لینڈ لوگ بھول جائیں اگر ہمارے پہاڑوں کے راستے ٹھیک ہوتے تو پوری دنیا یہاں آتی اور ٹوریزم سے پاکستان کی کمائی کہاں سے کہاں چلی آتی تو اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں چار موسم دیئے ہیں چار موسم دیئے ہیں زمین کے اندر خزانے دیئے ہیں اور زمین اتنی زرخیز ہے کہ پوری دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسی زمینوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے مادنیات دی ہیں ان کی حفاظت ہم کر لیں تو سارے کرزے بھی اتر جائیں گے اور پھرا ملک بھی کشحال ہو جائے گا تو اور تین بڑے پہاڑی سلسلے پوری دنیا کے جو سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ گلگت کے راستے میں آ کر کٹھے ہوتے ہیں ایک کراکرم ایک ہندو کش اور ایک ہمالیا یہ تین پہاڑی سلسلے آ کر یوں ملتے ہیں پوری دنیا میں یہ نظیر کہیں نہیں ملتی کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے وہ آ کر یہاں ملتے ہوں تو میرے بھائیو اصل میں چیز جب بگڑتی ہے جب انسان بگڑتا ہے اور چیز اس وقت بنتی ہے جب انسان بنتا ہے پیش خراب نہیں ہو تو اس سے وہاں حرام کے کوئی شراب بیچ رہا ہے کوئی جوا کھلا رہا ہے کوئی اس قسم کے کام کر رہا ہے تو جو پیش بگڑے ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں لیکن اس میں جو چلا رہے ہیں وہ ان سے بھول ہو گئی اور وہ اپنے مقصد سے پیچھے اٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا آخرت کے حساب کو بھلا دیا جنت کا شوق مٹ گیا جہنم کا خوف مٹ گیا تو بھائیو چودہ اگست ہم منائیں ہمارے نوجوان بچے وہ سلنسر اتار کے مارلوڑ پہ چلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کئی مر جاتے ہیں یہ خوش ہی نہیں ہے ہم چودہ اگست اس طرح منائیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں آج کے بعد ہم دھوکہ نہیں دیں آج کے بعد ہم کسی سے برا سلوک نہیں کریں آج کے بعد ہم رزق حرام نہیں کمائیں گے رزق حلال کمائیں گے اپنے والدین کی خدمت کریں گے بین بائیوں سے اچھا سلوک کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے سسرال کے ساتھ حسن سلوک کریں گے بیمی اپنے خامدوں سے اچھا سلوک کریں گی ان کے ماں باپ کو عزت دیں گی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ملک خوبصورت بن جائے گا میں ایک حدیث سناتا ہوں اگر ہم اس کو لے لیں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے مارے نبی وضو فرمارے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے پکڑ لے کر کوئی موہ پہ مل رہا تھا کوئی پی رہا تھا کوئی ادھر مل رہا تھا کوئی ادھر مل رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں آپ کی محبت میں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا محبت ایسے تھوڑا ہی ہوتی ہے میں بتاتا ہوں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے جو تین کام کرے گا وہ ہے مجھ سے اور اللہ سے محبت کرنے والا اور اس کو بشارت ہے کہ اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کریں تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے آپ نے فرمایا زندگی میں جھوٹ نہ بولے زندگی میں جھوٹ نہ بولے سچ بولے وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کریں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے